اور اس وقت کی بریکنگ نیوز اتر پردیش کے کئی زلوں میں بھاری بارش کا الارٹ ہے خاص کر پوروانچل میں سوال یہ ہے کہ کیا پوروانچل میں بھی ایک ساتھ موسلا دھار جیسی استیتی شروع ہو جائے گی ہماچل اور اتراخن جیسی نوبت تو کہیں اتر پردیش میں نہیں آ جائے گی جو بھی ہوگا ایکشن پلان تیار ہے لیکن جو ایکسلوزیو ریپورٹ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس میں یہ ہم دکھائیں گے آپ کو کہ دیش میں پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں لیکن دیر کتنی لگ رہی ہے راستہ چالو ہونے میں فلیش فلڈ میں پل بہا جا رہا ہے لیکن ویکلپک راستہ بننے میں کتنا وقت لگ رہا ہے ہائیوے بہ جا رہا ہے لیکن نیا ہائیوے کیسے بن کر کتنی دیر میں تیار ہو رہا ہے کیا یہی نیا بھارت ہے جس کی بات پردان منتری نریندر مودی کرتے ہیں سوال پبلک کامیں آج کی یہ پہلی ایکسلوزیو ریپورٹ ہائیوہ موسیقی 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 ممو کے طرف سے ہر سمبھو مدد پہنچانے کے لئے کہا گیا پنجاب میں انڈی آرف کی چودہ ٹیمیں ہمارچر پردیشن امبارہ اتراکن میں آٹھ اور ہریانہ میں پانچ ٹیمیں مستہب ہیں سال 2005 میں تیار ہوئی انڈی آرف کے پاس اب وہ ہر ایکیپمنٹ موجود ہے جو انہیں دے ودود بنا رہا ہے اور ہر بار ہزاروں لوگوں کی جان سیلاب سے بچانے میں بھومی کا نبھاتے ہیں انڈی آرف کی آٹھ بٹیلیم تھی جو بڑھا کر سولہ کر دی گئی ایک بٹیلیم میں 1149 جوان ہوتے ہیں پہلے انہیں کبھی کانون ویوستہ کی اسطحے سمالنے کے لئے تیناب کیا جاتا تھا اگر اب ہر آپدا میں اتارا جاتا ہے ہر بٹیلیم میں 18 سرچ سپیشلسٹ اور 45 لوگوں کی بچاو ٹیم رہتی ہیں اس کے علاوہ انجینئرز ٹیکنیشن، الیکٹریشن ڈاگ سکوارٹ اور میڈیکل ایکسپورٹ بھی ہوتے ہیں موجودہ وقت میں سرکار نے بچٹ بھی بڑھایا چار راجوں میں انٹی آر ایف کی 49 ٹیموں کے علاوہ ایس ڈی آر ایف اور سٹیٹ ایڈمیسٹریشن وہ خاص نردش دیئے گئے اترہ کھن کے سیرو بغیر ایریا میں جہاں پر کی روڈ بلوک ہو گیا تھا اور اس کی ویے سے ٹرافک ایک طریقے سے رک گئی تھی دونوں طرف سے وہاں پر دیجاسٹریز مینیزمنٹ آثورٹی کے کام شروع ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین میں کہ جی سی بی نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے حالانکہ ان کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ کم سے کم پانس سے چھ بار جی سی بی ملوے کو ہٹا چکی ہے لیکن کیونکہ پانی کا بہاو اتنا زیادہ ہے پہاڑ سے نیچے روٹ سڑک کی طرف کہ وہ ملوہ کو بار بار ہٹانے کے بعد بھی ملوہ لگ بگ اتنا ہی جمع ہو جا رہا ہے لگ بگ کتنا سمجھ لگ جائے گا ملوے کو کلیر کر دیا یہ ملوہ تو دس منٹ میں ہو جائے گا دس پندر منٹ میں آگے بھی بلوک ہے کہیں آہا آگے ٹھیکا کے آگے بلوک ہے یہ لگ بگ یہاں ہمیشہ ہوتا رہا ہے آہا آہا جب بھی پانی پڑتا ہے یہاں ہوتے رہتا ہے آپدہ کو کنٹور کرنے کے لیے تقنیق کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے پرون سے دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی فسا تو نہیں ہے پھر کسی کو کھانے پینے کی سماغ کی مدد تو نہیں چاہیے ہمارچل پردیش کے لاؤل اسپیتی میں تین سو پیٹکوں کو بچانے کے لیے وائیو سینا کے ہیلیکاپٹرز نے مورتا سمال لیا ان تین راجوں میں مدد پہنچانے کے لیے بھارتیہ وائیو سینا چنڈیگڑ برے لی سرساوہ ادھمپور جیسے ان تمام ایر فورس ٹیشن کا استعمال کرے گی جہاں پر اس کے تمام بڑے ہیلیکاپٹرز اس وقت موجود ہیں آج بھی ہمارچل کے کلو گھاٹی میں ہوای سرویکشن کیا گیا جس کے لیے ایک ایمائی سمنٹین وی فائیب ہیلیکاپٹر روڑائے گیا اور اس ایریال سروے کے جریے موجودہ اسٹھیتی کا پتہ لگایا گیا سویریں ہریانہ کے امبالا کی جہاں قریب ایک ہزار لوگوں کے آشیاں نے دکڑان یا فیکٹری کو سہلاب نے بندک بنا دیا حالانکہ اب یہاں سینہ کو اتار دیا گیا سینہ کے جوان لوگوں کو باہر نکالنے سے لے کر زندگی باہر کرنے کی مشن پر جھٹے ہیں امبالا شہر کے بیتر ہیں جہاں انڈسٹریل ایریہ میں پانی گز گیا ہے آپ دیکھیں لکھا ہوا بغیادہ HSIA DC welcomes you to انڈسٹریل اسٹیٹ یہ ایک امبالا کی پرانی دوگی کی کائیاں یہاں پر لگی ہوئی ہیں انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جس میں مینوفیکشن ہوتی ہے لگ لگ پروڈکٹ کی لیکن بیتے دو دن سے جو برساد ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پر کئی فٹ گہرا پانی بھر گیا ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ اور کرمچاری بھی بیتر فسے ہوئے ہیں جن کے ریسکو کا کام یہاں پر سینہ کر رہی ہے یہاں پر سینہ کو بلائے گئے آپ دیکھیں سینہ کی جو جو جوان ہے یہاں پر تینات ہے اور کل سے یہ آرمی یہاں پر ڈٹی ہوئی ہے مونسون سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے یہ پورا پرشاسن آکٹیو ہے سرکار ایکشن موڈ میں ہے مگر آزادی کتنے سالوں بعد بھی ایسا سسٹم تیار نہیں ہوا جس سے اس بربادی کو روکا جا سکے ہر سال ہندوستان کا لاکھوں کروڑ روپیہ اسی طرح بہ جاتا ہے 2018 میں 21,850 کروڑ کا نمسان ہوا 2019 میں آکڑا 15,864 کروڑ تھا جو کہ 2020 میں 21,190 کروڑ کی چپت لگی یعنی تین سالوں کے بیتر لگ بگ 69,000 کروڑ روپا ہے اس سال اکیلے ہیماچل پردیش کو ہی چار ہزا کھوڑ سے زیادہ کے نمسان ہو چکا ہے یہ واقعہ جو فصل، مکان، پل اور سڑکوں سے وہ نمسان کا ہے اگر کسی سڑک کو ریپیہ کرنا پڑتا ہے تو اس کا خرچ الگ سے ہوتا ہے اس لیول کا لاؤس ہے یہاں پر دیکھئے آپ پتھر اور جو مٹی ہے وہ سب بہ کے پہاڑ سے نیچے روڈ پر آ چکا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں آپ اسی چیز سے آپ اس انٹینسٹی کے بارس کو دیکھئے آپ اس انٹینسٹی کو دیکھئے آپ اس سے سمجھ میں آئے گا کہ کتنی تیز رفتار سے بارس ہو رہی ہے اور کیا رفتار ہے پانی کی جس سے وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے پانی اور اسی وجہ سے جو اوپر کا ملوہ ہے جو پتھر ہے وہ بھی ملوے کو روک نہیں پایا مانسون کا الیٹ ہے اور بھاری لرسہ ہو رہی ہے اس کو لیتے ہوئے جہاں سرکاری ڈپارٹمنٹ ہمارے جن پر دینی دی گھڑ سبھی لوگ اپنے اپنے اس طرح سے لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد جو پھر سبھی کو کہا گیا ہے کہ ایک گسرے سے ٹھیک پرکار سے سمجھ میں بنا کے رکھیں جہاں بھی ایسی استیتی آ رہی ہے تفکال جو ہے رہت کاری ہے اور جو ضرورت کی کیجئے ہیں ہندوستان کی ہر سال 49 کروڑ آبادی پر بار کا خطرہ سیدھے سیدھے من رہتا ہے کیونکہ یہ ایسے ہی علاقوں میں رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے دنیا بھر میں بار سے جتنی موتیں ہوتی ہیں اس کا پانچوہ حصہ بھارت سے اندازہ اس بات سے لگائیے کہ دیش کی کل زمین کا آٹھوہ حصہ یعنی لگ بک چار کروڑ ہیکٹیر علاقہ ایسا جہاں بار آنے کا اندیشہ بنا ہوتا ہے آنکڑے کہتے ہیں کہ 47 لاکھ کل کا آرتھک موسان ہوا حالکہ دیرے دیرے حالات سودھارنے کی کوششیں ہیں کرائیسیس مینجمنٹ کا سلیشن کھوڑا جا رہا ہے مگر کئی بار بوسن بادھا بن جاتا ہے وہ جگہ جو ہے یہاں پہ بھان ٹوٹ جاتا ہے یہاں سے پانی جو ہے یہ چناب دریاء کا پاس بڑا مکانوں کے اندر چلا جاتا ہے جو یہ علاقہ ہے اسے زیرو لائن کہا جاتا ہے کیونکہ پار جو ہے اس چناب کے اس پار اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پاکستان کی چوکیاں نظر آئیں گے ایک طرف تباہی ہے دوسری طرف تیاری ہے اور یہ کیسے ممکن ہوتا ہے اسے سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلتے ہیں گجرات میں اسی سال دوپان آیا تو گجرات کے گریمندری خود سڑکو پر اترے موٹر سمان ہے اور جب دیوزار ایک میں کچھ میں بھوکا پایا تو اس وقت انداریندر موڈی نے بھی بھوکا میں پویٹو کے مدد کی تھی اور یہی مینجمنٹ اب بارٹ سے انہیں پھٹنے کے لیے استعمال کیا جا رہا وپکش کی میٹنگ میں سونیا جی کی اینٹری ہونے والی ہے سوتروں کی خبر ہے کہ سونیا جی کی اینٹری اس فارمولے کے تحت ہو رہی ہے جس سے نریندر موڈی کو ہرائے جا سکے یہ فارمولا کیا ہوگا وہ تو بتائیں گے لیکن دوہزار چوبیس کی مہا بھارت میں دلچسپ موڑا گیا ہے چوبیس پارٹیاں بینگلورو میں ہونے والی بیٹھک میں شامل ہوں گی یہ پارٹیاں راحل گانڈی کو نیتا مانتی ہیں یا نہیں یہ بیٹھک کے بعد پتا چلے گا لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑا پولٹیکل شور ہے کہ اس بیٹھک کے بعد ایک بار پھر وپکش میں ٹوٹ ہو سکتی ہے کیا سچ موچ ایسا ہوگا اور ہوگا تو اس بار کون اور اب تک نریندر موڈی کے ساتھ کتنی پارٹیاں آ چکی ہیں کیا دونوں طرف چوبیس چوبیس پارٹیوں کا ہی نمبر ہو گیا ہے ان سوالوں کا جواب سوال پبلک کامیں آگلی ایکسلوزیو سٹوری میں دیکھیں کانگریس کا مطلب ہے لوٹ کی دکان جھوٹ کا باجار پانی کے لیے دو راجوں نے سمجھوتا کیا ایسی خبریں آتی تھی لیکن یہ پہلی بار ہوا ہے جب دو راج نتک دلوں اور دو راج سرکاروں کے بیٹ پرشتہ چار کی دیل کے آروپ لگے ہیں لوگ میرے پیشے پڑیں گے میری کبر خودنے کی دمکی دے دیں گے میرے خلاب ساجی سے رچیں گے لیکن میرے پتا نہیں ہے جو ڈر جا ہے وہ موڈی نہیں ہو سکتا نریندر موڈی بنا وپخش کے مہا گھڑ بندن کی لڑائی زوردار شروع ہو گئی اس لڑائی کا ٹریلر پچھلے ہفتے پدار منتری موڈی کے راجستان 36 گھڑ اور تیلنگانہ کے دوروں کے دوران دکھا تو آنے والا ہفتہ وپخش کے مہا گھڑ بندن کے سہیوگ پریوگ اور سہیوگ کا کیلنڈر تیہ کر سکتا ہے مہا گھڑ بندن مرانے کے لیے پٹنا کے بعد بینگلورو میں بیٹھک کے راؤنڈ ٹو کا کارکھرم سامنے آ گیا 17 جولائی کی شام 6 بجے وپخش کی بیٹھک شروع ہوگی پٹنا میں لنگ چھوا بینگلورو میں ڈنر ہوگا 18 جولائی کو پھر سے بیٹھک شروع ہوگی لیکن وپخش یہ بیٹھک ہو اس سے پہلے نیلے پر دہلے جیسا ایکشن شروع ہے ریلوے کے لینڈ فور جوب سکیم میں سی بیہ کے چارشیٹ میں تیجسوی کا نام آنے کے بعد بیار ویدان سبا میں تیجسوی کے اسطیفے کی مانگ پر ہنگامہ ہو بیجے پی کا یہ ہنگامہ صرف بیار کا نہیں یہ ہنگامہ دیش کے راج نیتی کے لیے مائنے رکھتا ہے یہ دوہزار چوبیس کے چکرگیو کا ہنگامہ لینڈ فور جوب سکیم میں تیجسوی عدد کا بچاؤ بھی دوہزار چوبیس کا چناؤ بھی ہے اور ایک پہنہ پہلے ہی تو آپ لوگوں کو بتا دے گی بھائی اتنی بڑی اتیحاسک پیٹا کوئی ہے تو اس سے گھبرائے ہوئے لوگ ہیں کیونکہ بیجے پی جو ہے اب جانے والی ہے یہ جنتہ کی مانگ اور پکار ہے دیشواستی بیار میں بیجے پی کے نیلے پر تہلی کی سنبھاؤنا کو ان تصویروں نے بھی اجاگر کیا جب پچھلے ہفتے راج سبا کے ڈیپٹی چیئرمن ہریونش سے نیتیش کمار نے لمبی بلاکات کی تھی جبکہ یہی نیتیش کمار جیڈیو کے ٹکٹ پر راج سبا پہنچے ہریونش سے دوری بنا رہے تھے کیونکہ ہریونش نیتیش سے الگ ہونے کے نیتیش کے فیصلے کے ساتھ کھڑے نہیں دیکھے تھے یہ نیتیش کا کون سا ڈر تھا جو ہریونش اسے ملے چوبیس کے چناؤں کی اٹھا پڑک میں کب کس کے نیچے سے زمین کھسک جائے یہ بھروسہ کسی کو نہیں ہے کون جانتا تھا کہ وپکش میں راج نیتی کے چنکے مانے جانے والی شرط پوار خود ان سی پی کی ٹوٹ جے لیں گے شرط پوار اپنی ناک کی نیچے راج نیتی کو سمجھ نہیں سکے تو پھر باقی کی بسات کیا اور شاید اسی لیے انڈیا کو فنش کر دینے کے دعوان کے باوجود مہاراش وراد در وپکش کے کئی نیتاؤں میں سما رہا ہے دیش کا محول ایسا ہے کہ کچھ دنوں بعد سکتہ میں بیٹھے لو اور سکتہ سے دور لو یا تمام گریب کسان مزدور کی پارٹی کے جو گڑبندن ہو رہے ہیں اس کی چرچہ سر رہی ہے لیکن سبھی چرچہوں میں سب سے بڑی چرچہ مہاراش کی رہی جس طریقے سے مہاراش میں پھر بدل ہوا اور اس کے بعد خبروں میں یہ چلا کہ اتفردیس میں بھی اسی طرح پارٹی توڑی جائے گی یا اور پردیسوں میں پارٹی توڑی جائے گی ظاہیر ہے کہ اب کی باہر وپکش کی چنابی لڑائی کرو یا مرو کی ہے اس لئے تصویروں اور بیانوں کے ذریعے چنوٹی دینے کی کوشش بھر سک ہے آٹھ جولائی کو کانگریس نیتا راہول گاندھی نے جب دھان بھویا تو صرف کسانوں کے ساتھ کھڑا دکھنے کا خوٹو آپ نہیں تھا دھان بھونے کے دیسج مائنے کے ذریعے یہ موڈی سرکار کوئی چنوٹی بھی تھی راہول گاندھی بھلے موڈی سر نے ماملے میں عدالتوں میں اپنا کیس ہارتے جا رہے ہیں لیکن کانگریس کی کوشش یہ کہ 2024 کا چناب ہو تو موڈی کے سوہبھاوک ویرودی وہی دیکھیں اب یہ سہیوں گھے اپریوں لیکن 2024 کے لیے بیگلیرو کی بیٹک میں 24 دلوں کو بیٹک میں شامل ہونے کا نیواتہ بھیجا گیا پٹنا میں صرف پندرہ ویپکشی دل بیٹھے تھے اب کی بار ایم ڈی ایم کے کے ڈی ایم کے وی سی کے آر ایس پی فورورڈ بلاغ کیرل کانگریس جوسف اور کیرل کانگریس ایم کو بھی مہاگڑ بندن کا حصہ بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس کوشش میں راہول گانڈی کے پرانے بیانوں کے ذریعے بار بار کانگریس یہ بتا رہی ہے کہ راہول لڑتے رہیں گے مجھے آپ بولنے کیوں نہیں دے رہے ہیں سپیکر سر مسکراتے ہیں کہتے میں نہیں کر سکتا اور پھر اس کے بات آپ نے سب نے دے گا کیا ہوا سوال پوچھنا میں بند نہیں کروں گا میں پوچھتا جاؤں گا مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا ان لوگوں سے اور اگر یہ سوچیں کہ مجھے ڈسکوالیفائی کر کے ڈھمکا کے ڈھیل میں ڈال کے مجھے بند کر سکتے نہیں میری وہ ہسٹری نہیں ہے میں ہندوستان کے لوگتنتر کے لئے لڑ رہا ہوں اور میں ہندوستان کے لوگتنتر کے لئے لڑتا رہوں گا کسی چیز سے نہیں ڈڑتا ہوں یہ سچا یہ دنگیورو بیٹھک کے پہلے وپکش کے دل یہ جتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ موڈی کے سامنے کمزور نہیں یہ دعویٰ بھی ہو رہا ہے کہ ایک مہاراج کی کھٹنا ہونے سے وپکش کا مانوبل ٹوٹا نہیں ایک پارٹی ٹوٹی اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی پارٹیاں ٹوٹ چکی ہیں کانگریس کو مدھیا پردیش میں توڑا گیا کیا اس سے پہلے کسی اوپوزیشن میٹنگ کی ضرورت تھی یہ سلسلہ چلتا آیا ہے آگے بھی چلتا رہے گا لیکن مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو پولٹیکلی مجھے نہیں لگتا ہے کہ پارٹی ٹوٹنے کے بعد شہرت پروار صاحب کمزور ہو گئے ہیں اُلٹا مجھے لگتا ہے کہ وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں دوہزار چوبیس میں نئے سوریو دن کی وپکشی دعووں کے بیچ نریندر موڈی کی نیترتو میں بیجی پی کا ہر پلان سوچا سمجھا اور دور کا آسا رکھنے والا ہے وپکش ابھی مہاگٹ بندن کی باگ کر ہی رہا لیکن اینڈیے میں جیتن رام بانجی اوم پرکاش راجبر چراغ پاسوان کی اینٹری میں کوئی سنشن ہے دیوے گوڑا ہنمان بینیبار گولام نبی آزاد سخویر بادل مکیش سہنی کے علاوہ جگ موہن یا چندر بابو نائیڑو کے اینڈیے میں آنے یہ سہیو کی اٹکلیں ہیں ایک نات شندے اجت پوار اینڈیے کے نئے نئے پارٹنر ہیں انوپریہ پٹی پارس پاسوان رام داس اٹھاولے سنجے نشاد پہلے سے اینڈیے کے ساتھ یہ چھوٹے دل سیٹوں کے آکڑے میں نریندر موڈی کے چھوٹے سیوگی بھلے دکھتے ہوں لیکن ساماجک سمی کرنوں میں اس سے اینڈیے مضبوط ہوتا ہے 2019 میں بھی اینڈیے کے چھوٹے دلوں کے گنیت نے موڈی کو مضبوط رکھا تھا اس بیچ ایک ساتھ رام مندر اور UCC کا داؤں بہت سٹی ہے رام مندر 2024 سے پہلے بن جائے گا اُدھر مسلمانوں کے نام پر UCC کا ویرود کرنے والے دلوں کوئی پتہ نہیں کہ موڈی سرکار کے ساتھ دنیا کا مسلم جگت اب قدم تار کرنے لگا ہے مسلم ورڈ لی کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم ال ایسا نے آج ہی دلی میں کائکنم میں حصہ لیا اور اس کائکنم میں NSA عجید ڈوول شامل تھے و میں ایک گئی جنرل ہوگی سیکھنے ایک گئی چند جب گئی ایس eyelashes wo جہاں نریندر موڈی کی سرکار یہ بھروسہ دلا رہی ہے کہ وہ سماج کے سبھی برگوں کے ساتھ کھڑی ہے تو دھر نیرموڈی اور ویجے مالیا کے بھارت آنے کی اُلٹی گنتی شروع ہونے کی بھوشیوانی ٹائمز ناو نو بھارت پر ورش وکیل حریش سالوے نے کی every country plays a political game ٹا ، what do we get in return three grading what would u.k. want in return i can tell you something people in the UK,on ग़ Andrew Kamرج arrangement on u.k. side on the trade side, everybody complaining the moment that we have a meeting we know the first question our Prime Minister is going to say موڈی ویروڈی کی جنگ میں دونوں اور سے سیاسی شترنج کے بسات بچی دوزار چوبیس کے پہلے پرسپشن کرلائی میں جو کمزور پڑا اسی کا دعاو اُلٹا پڑ جائے گا بیورو ریپورٹ ٹائمز ناو ناو بھارت